یہ فوزیہ جی فوزیہ عرشی صاحبہ کی قدر افضائیوں کی بدولت اور سارا صاحبہ کی محبتوں کے طفیل میں حاضر ہوں تاریخ عظیم بھائی وعلیکم السلام کیا بات ہے یار یہاں تاریخ بھائی آپ کی محبتوں کے قرض کیسے ادا ہوں گے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہر جگہ میرا ساتھ دیتے ہیں ترس گئے یار خدا کی قسم اس کرونا کی وجہ سے شناسہ چہرہ نہیں نظر آ رہا کوئی اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ کہیں سے کوئی دشمنی نظر آ جائے کم سے کم اس فون کے مادیم سے اتنا تو ہے کہ آپ لوگ لگتا ہے کہ احساس تو ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہمارا ہمیں سن رہا ہے کہ فوزیہ جی ابھی تک نہیں آئی ہیں صدارت تو نہیں کی ہے وہ آ جائیں اجازت دے دیں تو میں شروع کروں سارا بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اور مجاہد حسین صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ہندوستان میں لوگوں کو ٹائم کی پابندی کا احساس ہے ہی نہیں بلکل اتنے نوٹیفیکیشن جا رہے ہیں اور میں نے پچھلے اپنے ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ دیکھیں ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہوتی ہے چلیئے میں شروع کرتا ہوں لوگ آ جائیں گے بیڑال کچھ مجبوری ہوں گی ویڈیو بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملازہ فرمائے ویڈیو تیواری ہمارے بھوپال کے بڑے ہندوستان کے نمائندہ شاعر بہت سات راہ ان کا باہر کے سفر بھی ہم نے کئی بار سات کی ہے مہکار خام جی ویڈیو از کہتا ہوں کہ سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں یعنی اخبار ہو گیا ہوں میں سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں یعنی اخبار ہو گیا ہوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ عرض کرتا ہوں کہ میرے غم صرف میرے بسکے ہیں میرے غم صرف میرے بسکے ہیں تم یہ صدمے نہیں اٹھا سکتی کیوں پریشاں ہوں تم مجھے لے کر مجھ سے دامن نہیں چھڑا سکتی میرے غم صرف میرے بس کے ہیں محشر خان بہت شکریہ ونکٹیس جی شاہ جہاں شاد میرے غم صرف میرے بس کے ہیں تم یہ صدمے نہیں اٹھا سکتی کیوں پریشاں ہوں تم مجھے لے کر مجھ سے دامن نہیں چھڑا سکتی عرض کرتا ہوں کہ سنے یار کہ اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا تنہائی سے بلکل ڈرنا چھوڑ دیا اس نے پنجرہ کھول کے پہلی غلطی کی دوسری غلطی پنک کتر نہ چھوڑ دیا دوسری غلطی پنک کتر نہ چھوڑ دیا اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا تم کو ہچکی آنے سے بھی دقت تھی میں نے تم کو یاد ہی کرنا چھوڑ دیا تم کو ہچکی آنے سے بھی دقیقت تھی میں نے تم کو یاد ہی کرنا چھوڑ دیا مہکار خان حد تو آپ کرتے ہیں آپ کی محبتیں اتنی ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے عرض کرتا ہوں کہ بس ایک میں ہی نہیں جاگتا ہوں راتوں کو تاریخ بھائی سنیے بس ایک میں ہی نہیں جاگتا ہوں راتوں کو بچھڑ کے تجھ سے تیری عرضو بھی سوئی نہیں بس ایک میں ہی نہیں جاگتا ہوں راتوں کو بچھڑ کے تجھ سے تیری عرضو بھی سوئی نہیں ہزار چہروں میں تیری جھلک ملی لیکن میری یہ زد کہ اگر تو نہیں تو کوئی نہیں سنے صاحب کہ تیرے خاموش تکلم کا سہارا ہو جاؤں بجتیواری شیر سنے یار کہ تیرے خاموش تکلم کا سہارا ہو جاؤں تیرا انداز بدل دوں تیرا لہجہ ہو جاؤں تیرا انداز بدل دوں تیرا لہجہ ہو جاؤں تو میرے لمس کی تاثیر سے واقف ہی نہیں تو میرے لمس کی تاثیر سے واقف ہی نہیں تجھ کو چھولوں تو تیرے جسم کا حصہ ہو جاؤں فیض احمد بہت شکریہ بہت شکریہ تو میرے لمس کی تاثیر سے واقف ہی نہیں تجھ کو چھولوں تو تیرے جسم کا حصہ ہو جاؤں تیرے ہونٹوں کے لیے ہونٹ میرے آبِ حیات تیرے ہونٹوں کے لیے ہونٹ میرے آبِ حیات اور کوئی جو چھوے زہر کا پیالہ ہو جاؤں اور کوئی جو چھوے زہر کا پیالہ آئے 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 کردیا تیرے تغافل نے ادھورہ مجھ کو دیکھے تواندو شیر کردیا تیرے تغافل نے ادھورہ مجھ کو ایک ہچکی اگر آ جائے تو پورا ہو جاؤں کردیا تیرے تغافل نے ادھورہ مجھ کو ایک ہچکی اگر آ جائے تو پورا ہو جاؤں دل یہ کرتا ہے کہ اس عمر کی پکڈنڈی پر تاریخ بھائی دل یہ کرتا ہے کہ اس عمر کی پکڈنڈی پر الٹے پیرو سے چلوں پھر وہی لڑکا ہو جاؤں دل یہ کرتا ہے کہ اس عمر کی پکڈنڈی پر عطل کمار صاحب بہت شکریہ آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ اس عمر کی پکڈنڈی پر الٹے پیرو سے چلوں پھر وہی لڑکا ہو جاؤں اور دل کی صحبت مجھے ہر وقت جمع رکھتی ہے ویجے بھائی دل کی صحبت مجھے ہر وقت جمع رکھتی ہے عقل کے ساتھ چلا جاؤں تو بڑھا ہو جاؤں دل کی صحبت مجھے ہر وقت جمع رکھتی ہے عقل کے ساتھ چلا جاؤں تو بڑھا ہو جاؤں اس قدر چیختی رہتی ہے خموشی مجھ میں تیرے چڑھتے ہوئے دریا کو پشے ما کر دوں عطل کمار ساہو بہت شکریہ تیرے چڑھتے ہوئے دریا کو پشے ما کر دوں تجھ کو پینے کے لیے ریت کا سہرہ ہو جاؤں تجھ کو پینے کے لیے ریت کا سہرہ ہو جاؤں اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قربا کر دوں اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قربا کر دوں وینکٹیش بہت شکریہ اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قربا کر دوں تو اگر توڑ کے خوش ہو تو کھلو نہ ہو جاؤں اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قربان کر دوں تو اگر توڑ کے خوش ہو تو کھلونا ہو جاؤں عرض کرتا ہوں پھر شکیل صدیقی صاحب فوضیہ جی کو سارا کو بلائیے اور حسین بھائی کو بلائیے یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ میزبانی غیب ہیں اور سنیے صاحب اگر اللہ یوں کرتا تو کچھ ایسا ہوا ہوتا جی و جی بھائی کھلونا ہو جاؤں بہت شکریہ اگر اللہ یوں کرتا تو کچھ ایسا ہوا ہوتا نہ میں نے کچھ کہا ہوتا نہ تم نے کچھ سنا ہوتا اچانک یوں ہوا کوئی مسیحہ مل گیا مجھ کو نہیں تو آپ کا بخشا ہوا غم لا دوا ہوتا شیر بالخصوص ملاحظہ فرمائے نہیں تو آپ کا بخشا ہوا غم لا دوا ہوتا کھڑی رہتی ہے کھڑی رہتی ہیں آنکھوں کے دریچے میں خموشی سے کھڑی رہتی ہیں آنکھوں کے دریچے میں خموشی سے محبت کے زبان ہوتی تو لہجہ آفسا ہوتا میں اپنی شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میری کیا اوقات میں اپنی شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میری کیا اوقات کسی کے سر نہیں چڑھتا تو پیروں میں پڑا ہوتا ہائے ہائے حقیقت میں نشا ایک ذہن کی آسودہ حالی ہے شرابوں میں نشا ہوتا تو مجھ کو بھی نشا ہوتا یہی سچ ہے کہ صبرِ حجر دونوں ہی نہ کر پائے یہی سچ ہے کہ صبرِ حجر دونوں ہی نہ کر پائے اگر یہ عشق روضہ ہے تو دونوں سے قضا ہوتا یہی سچ ہے کہ صبرِ حجر دونوں ہی نہ کر پائے اگر یہ عشق روضہ ہے تو دونوں سے قضا ہوتا وہ پہلا وصل سچا تھا سو زندہ ہے ابھی مجھ میں فوضیہ صاحبہ تشریف لیائے بہت شکریہ آپ کا ورنہ میں تھوڑے دیر میں بند کر دیتا وہ پہلا وصل سچا تھا سو زندہ ہے ابھی مجھ میں وہ پہلا وصل سچا تھا سو زندہ ہے ابھی مجھ میں اگر یہ ہجر جھوٹا ہے میں کب کا مر گیا ہوتا اگر یہ ہجر جھوٹا ہے میں کب کا مر گیا ہوتا موہر صاحب شیر سنیں عرض کرتا ہوں کہ کئی دنوں کے لیے بے قرار کرتے ہوئے گزر گیا کوئی آنکھوں سے پیار کرتے ہوئے ہرن کی آنکھ میں کیا جانے کیسا جادو تھا کہ ہاتھ کا اپ رہے تھے شکار کرتے ہوئے زمینیں اس کے لیے بددعائیں کی ہوں گی زمینیں اس کے لیے بددعائیں کی ہوں گی وہ اس غرور سے گزرا غبار کرتے ہوئے وہ اس گھڑے کی جو مٹی تھی اب نہیں ملتی وہ اس گھڑے کی جو مٹی تھی اب نہیں ملتی یہ بات سوچ لے دریا کو پار کرتے ہوئے آہ 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 زمین مار دیا خواہشات نے شاید زمین مار دیا خواہشات نے شاید ذرا بھی شرمنا آئی ادھار کرتے ہوئے شاد صاحب بہت شکریہ زمین مار دیا خواہشات نے شاید عطل کمار جی بہت شکریہ زمین مار دیا خواہشات نے شاید ذرا بھی شرمنا آئی ادھار کرتے ہوئے اور شیر دیکھیں کچھ اپنی وعدہ خلافی کی انتہا کیجئے کچھ اپنی وعدہ خلافی کی انتہا کیجئے کہ شرم آنے لگی اعتبار کرتے ہوئے کہ شرم آنے لگی اعتبار کرتے ہوئے اور شیر درستہ توجہ طلب ہے کہ کسی نے فرد شبہ حجر مانگ لی مجھ سے کہ آپ نے جدائی کی رات میں کیا 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 اس کا حساب کتاب دیجئے کسی نے فرد شبہ حجر مانگ لی مجھ سے جھجک رہا تھا میں آہیں شمار کرتے ہوئے کسی نے فرد شبہ حجر مانگ لی مجھ سے جھجک رہا تھا میں آہیں شمار کرتے ہوئے حرص کرتا ہوں کہ ہر تکلف بلا ضرورت ہے ہر تکلف بلا ضرورت ہے میری بہن زہرہ قرار بھی آگئی ہیں ہر تکلف بلا ضرورت ہے سچ کہوں آپ سے محبت ہے ہر تکلف بلا ضرورت ہے سچ کہوں آپ سے محبت ہے میں اسے جتنا دیکھنا چاہوں میں اسے جتنا دیکھنا چاہوں وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہے میں اسے جتنا دیکھنا چاہوں بہت شکریہ تاریخ بھائی میں اسے جتنا دیکھنا چاہوں وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہے اور وہ کس طرح کرے اظہار آداب زہرہ اور وہ کس طرح کرے اظہار میں نہ سمجھوں تو مجھ پہ لانت ہے اور وہ کس طرح کرے اظہار یہ جون علیہ صاحب کی زمین میں ہے اور وہ کس طرح کرے اظہار میں نہ سمجھوں تو مجھ پہ لانت ہے آئے 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 تاریخ بھائی فوزیہ صاحبہ بجے تیواری تمام دوست شیر دیکھیں اور وہ کس طرح کرے اظہار میں نہ سمجھوں تو مجھ پہ لانت ہے تیرے حصے کا وقت کس کو دوں تیرے حصے کا وقت کس کو دوں کس کو تیری طرح ضرورت ہے تیرے حصے کا وقت کس کو دوں کس کو تیری طرح ضرورت ہے پہلی غلطی تو عشق کرنا تھی پہلی غلطی تو عشق کرنا تھی شائری دوسری ہماقت ہے پہلی غلطی تو عشق کرنا تھی شائری دوسری ہماقت ہے شیر سنیے کہ اس میں بچپن تو نہیں پھر بھی جوانی کم ہے اس میں بچپن تو نہیں پھر بھی جوانی کم ہے وہ کے معصوم زیادہ ہے سیانی کم ہے اس میں بچپن تو نہیں بہت شکریہ بجے بھائی اس میں بچپن تو نہیں پھر بھی جوانی کم ہے وہ کے معصوم زیادہ ہے سیانی کم ہے آپ کے وصل میں سامانے تعیش کے سبب شام رنگین زیادہ ہے سہانی کم ہے آپ کے وصل میں سامانے تعیش کے سبب شام رنگین زیادہ ہے سہانی کم ہے بہت شکریہ فوضیہ صاحبہ شیر سنیے کہ میری بھی ایک محبت کی کہانی ہے مگر میری بھی ایک محبت کی کہانی ہے مگر اس کہانی میں یہ خوبی ہے کہانی کم ہے میری بھی ایک محبت کی کہانی ہے مگر اس کہانی میں یہ خوبی ہے کہانی کم ہے بہت شکریہ گنپتی حریش جانگیر حریش جانگیر صاحب بہت شکریہ میری بھی ایک محبت کی کہانی ہے مگر اس محبت میری بھی ایک محبت کی کہانی ہے مگر اس کہانی میں یہ خوبی ہے کہانی کم ہے نئے شیر یاد آ رہے تھے سنیں بلکل نئے شیر ہیں بلکل ہی نئے ہیں ابھی کہیں بھی نہیں پڑھیں اور شیر یہ ہے کہ ہجر کی قید سے رہا ہو جاؤں ہجر کی قید سے رہا ہو جاؤں انوف کمار جی بہت شکریہ ہجر کی قید سے رہا ہو جاؤں کاش میں عشق میں فنا ہو جاؤں ہجر کی قید سے رہا ہو جاؤں کاش میں عشق میں فنا ہو جاؤں آپ کے لمس کے بینا کیا ہوں آپ کے لمس کے بینا کیا ہوں آپ چھولیں تو کیا سے کیا ہو جاؤں آپ کے لمس کے بینا کیا ہوں آپ چھولیں تو کیا سے کیا ہو جاؤں اور یاد نہیں آرہے ہیں ابھی وہ زہرہ کرمائش کر رہی ہیں ارے کتنا پڑھیں اس شعر کو یار میاں وہ دن گئے اب یہ ہماقت کون کرتا ہے میاں وہ دن گئے اب یہ ہماقت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے کوئی غم سے پریشاں ہے کوئی جنت کا تعلیم ہے غرص سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے غرص سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے سنیئے صاحب یہ بھی انتازہ غزل ہے کہ قہقہ مار کر دھمال کریں قہقہ مار کر دھمال کریں حریش جی بہت شکریہ قہقہ مار کر دھمال کریں شہر غم میں چلو وبال کریں قہقہ مار کر دھمال کریں شہر غم میں چلو وبال کریں کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہے شکریہ تاریخ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہے کچھ نہیں تو چلو کمال کریں کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہے کچھ نہیں تو چلو کمال کریں میری آنکھیں غریب آنکھیں ہیں آپ جلووں سے مالا مال کریں میری آنکھیں غریب آنکھیں ہیں آپ جلووں سے مالا مال کریں میری یادوں سے جب ملے فرصت اپنے گملوں کی دیکھ بھال کریں میری یادوں سے جب ملے فرصت اپنے گملوں کی دیکھ بھال کریں وہ زمانہ نہیں رہا صاحب ارے حسین صاحب تشریف لے آیا وہ زمانہ نہیں رہا صاحب ایک لگنے پہ دوجہ گال کریں وہ زمانہ نہیں رہا صاحب ایک لگنے پہ دوجہ گال کریں اپنے گھر میں تو خیریت ہے نا اپنے گھر میں تو خیریت ہے نا قتل و غارت پہ کیوں ملال کریں اپنے گھر میں تو خیریت ہے نا گفران انساری صاحب بہت شکریہ اپنے گھر میں تو خیریت ہے نا قتل و غارت پہ کیوں ملال کریں اور میں تو حاضر ہوں آدھی رات کو بھی آپ بس ایک مسٹ کال کریں میں تو حاضر ہوں آدھی رات کو بھی آپ بس ایک مسٹ کال کریں اتنی چیٹنگ نہ کیجئے مجھ سے اتنی چیٹنگ نہ کیجئے مجھ سے اپنی آنکھوں کا کچھ خیال کریں اتنی چیٹنگ نہ کیجئے مجھ سے اپنی آنکھوں کا کچھ خیال کریں اور فکر مت کیجئے صدارت کی فکر مت کیجئے صدارت کی آپ فی الحال انتقال کریں سنا دیا صاحب کتنے اچھے چھے سنا رہا ہوں اور ملاحظہ فرمائے یا یہ بھی بالکل نہیں غزل ہے کہ ہم کو یہ دنیا گوارہ کیوں نہیں ہم کو یہ دنیا گوارہ کیوں نہیں آپ کے بن ہی گزارہ کیوں نہیں ہم کو یہ دنیا گوارہ کیوں نہیں آپ کے بن ہی گزارہ کیوں نہیں عشقیزد کس قدر معصوم ہے جی شکریہ داریخ بھائی پوسٹ کے آپ نے عشقیزد کس قدر معصوم ہے گوری انگلی تشریف آئی ہیں بہت شکریہ عشقیزد کس قدر معصوم ہے وہ کسی کا ہے ہمارا کیوں نہیں عشقیزد کس قدر معصوم ہے وہ کسی کا ہے ہمارا کیوں نہیں آپ کا دل ہے اگر شیشہ تو پھر آپ کا دل ہے اگر شیشہ تو پھر ہم کو شیشہ میں اتارا کیوں نہیں آپ کا دل ہے اگر شیشہ تو پھر ہم کو شیشہ میں اتارا کیوں نہیں عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر ملحظہ فرمائے تمام لوگ جی فوزیہ جی بہت شکریہ عشقیزد کس قدر معصوم ہے وہ کسی کا ہے ہمارا کیوں نہیں عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر آپ ہی سے وہ دوبارہ کیوں نہیں عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر آپ ہی سے وہ دوبارہ کیوں نہیں میری بربادی میں میرا ہاتھ تھا کامیابی میں تمہارا کیوں نہیں میری بربادی میں میرا ہاتھ تھا کامیابی میں تمہارا کیوں نہیں کامیابی میں تمہارا کیوں نہیں اور تم نے نظروں سے اتارا تھا مجھے بہت شکریہ تاریف بھائی تم نے نظروں سے اتارا تھا مجھے ذہن و دل سے بھی اتارا کیوں نہیں تم نے نظروں سے اتارا تھا مجھے ذہن و دل سے بھی اتارا کیوں نہیں آسماء پر سب کے تارے ہیں تو پھر میری قسمت کا ستارہ کیوں نہیں یہ سب سے اچھی غدل تھی میرے خیال تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے آخر میں چنشیر اور سن لیجئے کہ بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے یہ عشق راز ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے یہیں سے ہم کو تغذل کی بھیک ملتی ہے ویجئے بھائی شیر دیکھئے یہیں سے ہم کو تغذل کی بھیک ملتی ہے تیرے خیال کی چوکھٹ پہ آنا پڑتا ہے یہیں سے ہم کو تغذل کی بھیک ملتی ہے تیرے خیال کی چوکھٹ پہ آنا پڑتا ہے یہ دور دور جو رسوائی ہے یہ کھیل ہے کیا جہاں میں نام بھی پہلے کمانا پڑتا ہے یہ دور دور جو رسوائی ہے یہ کھیل ہے کیا جہاں میں نام بھی پہلے کمانا پڑتا ہے یہ عشق ایک جوا ہے بتاؤ کھیلو گے سمجھ لو داؤ پہ سب کچھ لگانا پڑتا ہے یہ عشق ایک جوا ہے بتاؤ کھیلو گے سمجھ لو داؤ پہ سب کچھ لگانا پڑتا ہے ہر آدمی سے طبیعت تو مل نہیں سکتی مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے عجیب شوق ہے یہ حسن کے شکار کا شوق عجیب شوق ہے یہ حسن کے شکار کا شوق خود اپنے دل پہ نشانہ لگانا پڑتا ہے عجیب شوق ہے دیپک گین کہاں رہ گئے تھے یا رب عجیب شوق ہے یہ حسن کے شکار کا شوق خود اپنے دل پہ نشانہ لگانا پڑتا ہے اور آخر میں ایک شیر کے برسنے لگتے ہیں بوسوں کے پھول چہرے پر برسنے لگتے ہیں بوسوں کے پھول چہرے پر بس اس کی شاخِ بدن کو ہلانا پڑتا ہے برسنے لگتے ہیں بوسوں کے پھول چہرے پر بس اس کی شاخِ بدن کو ہلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے صاحب چلے یار ایک قضل اور آگئی سامنے یہ بھی سننے عشق وہ ڈھونگ نہیں ہے جو رچایا جائے عشق وہ ڈھونگ نہیں ہے جو رچایا جائے دل کو ہی شہر نہیں پھر سے بسایا جائے حجر کچھ عیش نہیں تھی جو اڑائی میں نے حجر کچھ عیش نہیں تھی جو اڑائی میں نے وصل بھی جشن نہیں ہے کہ منایا جائے حجر کچھ عیش نہیں تھی جو اڑائی میں نے وصل بھی جشن نہیں ہے کہ منایا جائے تاریخ بھائی تشنگی مشک نہیں تھی جو نہ چھپ سکتی تھی تشنگی مشک نہیں تھی جو نہ چھپ سکتی تھی میں کشی جرم نہیں ہے کہ چھپایا جائے تشنگی مشک نہیں تھی جو نہ چھپ سکتی تھی میں کشی جرم نہیں ہے کہ چھپایا جائے عشق انوان نہیں ہے کہ بدل دوں اس کو عشق انوان نہیں ہے کہ بدل دوں اس کو تو فسانہ تو نہیں ہے کہ بھولایا جائے عشق انوان نہیں ہے کہ بدل دوں اس کو تو فسانہ تو نہیں ہے کہ بھولایا جائے زندگی خواب کی تعبیر نہیں تھی لیکن موت بھی نیند نہیں ہے کہ جگایا جائے زندگی خواب کی تعبیر نہیں تھی لیکن موت بھی نید نہیں ہے کہ جگہ آجائے غم کوئی ذکر نہیں ہے جو کریں ہم سب سے غم کوئی ذکر نہیں ہے جو کریں ہم سب سے درد وہ شیر نہیں سب کو سنایا جائے بہت شکریہ دوستو بہت محبت سلامت رہے ہیں اللہ جلد آپ لوگوں سے ملائے